بھٹو کو سزا سنا کر مشہور ہونے والے جسٹس مولوی مشتاق سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو سزا موت سنا کر شہرت پانے والے لاہور ہائی کورٹ کے سابق چپ جسٹس مولوی مشتاق حسین کسی زمانے میں بڑے مشہور وکیل ہوا کرتے تھے 1953 میں مولوی مشتاق حسین ایک نوجوان وقیل تھے اسی زمانے میں ملکہ ترنم نورجہا نے اپنے شوہر شوکت حسین رزوی کے خلاف تنسیخ نکاہ کا مقدمہ دائر کر دیا اور اے آر شیخ نے نورجہا کی وقالت کی نورجہا کو یہ دکھ تھا کہ شوکت حسین رزوی نے بغیر ثبوت کے یہ الزام لگایا کہ ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات تھے دورانے سماعت مولوی مشتاق حسین نے نورجہا پر جرہ کرتے ہوئے ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو نورجہا نے عدالت میں کہا میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفع ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ جس جد صاحب کی عدالت میں نورجہا نے یہ بیان دیا تھا انہی جد صاحب چودری غلام حسین کی کتاب جد جرنیل اور جنتہ میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں انہوں نے لکھا کہ نورجہا نے بڑی متعانت کے ساتھ نظر محمد کے علاوہ مولوی مشتاق حسین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی نویت بیان کر دی اور خلاف توقع مولوی صاحب نے یہ تمام باتیں بڑی متعانت سے سنی اور نورجہا کے دعوے کی تردید سے گریز کیا مولوی صاحب یہ مقدمہ ہار گئے لیکن کچھ عرصے کے بعد جنرل عیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا سنبالہ تو مولوی صاحب واپس آ گئے ظلفکار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے ختل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن جسٹس رمضانی نے اس مقدمے میں بھٹو کو رہا کر دیا بھٹو کو ہر قیمت پر پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا لہٰذا ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ تیار کیا گئے اور وعدہ ماف گواہ تیار کرنے کے لیے ایک بم کیس بنایا گیا چودری غلام حسین لکھتے ہیں کہ جنرل زیاق کا ماشواللہ لگنے کے کچھ عرصے بعد مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا گیا انہی کی رضا مندی سے چودری غلام حسین کو صوبے کی خصوصی عدالت براہ انستداد دہشتگردی کا سربراہ بنایا گیا پھر ان کے پاس ایک بم کیس لائیا گیا مسعود محمود اور انسپیکٹر غلام مصطفیٰ بھٹو کے خلاف نوا محمد احمد خان قتل کیس میں وعدہ ماف گواہ بن چکے تھے لیکن شک تھا کہ کہیں عدالت میں اپنے بیان سے مکر نہ جائیں لہٰذا ان دونوں کے خلاف ایک نیا کیس بنا لیا گیا تاکہ قتل کے مقدمے سے بھٹو بچ بھی جائیں تو بم کیس میں بھٹو کے ساتھ ساتھ مسعود محمود کو بھی سزا دید آسکے چودری غلام حسین نے مقدمے کی فائل میں سے تفتیشی افسر کی بدعانتی کے ثبوت تلاش کر لیے تو مولوی مشتاق حسین آگ بھگولا ہو گئے اور انہوں نے اپنے سے سینئر لیکن ماتا ہے جج کو دھمکی دی کہ میں آپ کو ہائی کوٹ کا جج نہیں بناوں گا لیکن دوسری طرح بم کیس میں ریاض اور فللا اور چودری نظیر احمد اپنے اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانات دباؤ میں آ کر دیے گئے چودری غلام حسین نے ان دونوں ملزموں کو رہا کر دیا جس پر مولوی مشتاق حسین نے ان کا تبادرہ میاں والی کر دیا اس کے بعد انہوں نے ہائی کوٹ کا جج بننے سے بھی انکار کر دیا بعد ازا اس بم کیس کے دواوں سے مسعود محمود نے بھٹو کے خلاف وعدہ معاف قواہ بن کر عدالت میں گواہی دی اور مولوی مشتاق حسین نے تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھٹو صاحب کو موت کی سزا سنا دی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور نائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج